حضرت عبقر نے حضرت عمر کو کیوں خلیفہ بنایا ہے حالانکہ وہ حضرت علی کے گھر جا کر پریشان ہوئے تھے خلیفہ تو نہیں حضرت عمر کو بنایا ہے مشورہ کیا تھا مشورہ میں صحابہ اکرام نے آپ کے اوپر چھوڑا تھا کہ آپ جو ڈسین کریں گے اس کے بعد بھی فیڈ بیک لیا گیا تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کسی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے اور وہ جو آپ کہنا حضرت علی کے گھر جا کر پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا تھا مشورے کے طور پر شامل کیا گیا تھا تمام صحابہ جو بڑے تھے ان سے پوچھا گیا تھا تو سب نے کہا آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں آپ جس بندے کو نومینیٹ کریں گے ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے جب نومینیٹ کیا پھر کتنے مخالفین اس وقت سامنے آئے تو ان کو پھر انہوں نے سیٹسوئی کیا عمر سیریز میں پورا انہوں نے فلم آیا ہوا ہے ہاں حضرت عمر نے یہ نہیں کیا انہوں نے کہا میں اپنے کندوں پر یہ بوجھ نہیں اٹھاؤں گا میں چھے رکنی کمیٹی مناؤں گا ٹھیک ہے اور بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مسلمشی میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گھڑریہ جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو بغیر کسی کے حوالے کیے ہوئے یوں چلا جائے تو جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت عمر یہ ڈسین کر رہے ہیں کہ وہ معاملہ امت کے اوپر ہی چھوڑ رہے ہیں آدھی روایت کو غالی رافظی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی تو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام پھر کسی دنیا سے چلے گئے بغیر کسی کو حوالے کیے ہوئے روایت آدھی پڑھتے ہیں آگے موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر جب مجھے خبر دی گئی کہ میرے والد نے کہا ہے سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر تھا یعنی ابو بکر اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے پتا چل گیا کہ ہاں کیونکہ نبی الاسلام کی سنت کو پرارٹی عزت عمر دیتے تھے تو وہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا کہ اب میرے ابباجان وہ کام نہیں کریں گے جو عزت ابو بکر نے کیا بلکہ وہ کام کریں گے جو نبی الاسلام نے کیا ٹھیک ہے تو سمجھ میں کسی کو فرق لگ سکتا ہے میرے خیال عزت عمر نے جو ڈسین کیا وہ بالکل درست تھا کہ شورہ بنائی اور شورہ کے اوپر معاملے کو چھوڑ دیئے اور اس میں کرائٹیریا انہوں نے اپنی ذات کو نہیں رکھا ہاں بخاری کے الفاظ ہیں ان چھے میں سے خلیفہ چون لینا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن منعوف اور سعید ابن ابی وقاس کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے اپنی وفات تک راضی تھے تو کرائٹیریا انہوں نے وہی بنایا جو نبی الاسلام کا تھا یعنی اشرہ مبشرہ میں سے وہ چھے بچ گئے تھے ایک ساتھویں بھی تھے لیکن وہ عزت عمر کے بانوئی تھے سعید ابن زید ان کو اس ورح سے انہوں نے شامل نہیں کیا ورنہ یہ چھے اشرہ مبشرہ والے تھے تو اشرہ مبشرہ کے بیچے تو نبی الاسلام اور اللہ تعالی کھڑے میں یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ڈیموکرسی کیوں نہیں ہوئی ڈیموکرسی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ جب وحی کی تائید حاصل ہو کسی معاملے میں نبی الاسلام نے ان چھے کو بہتر کہا تو دوبارہ سے ڈیموکرسی کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہاں مارے پاس تھا ایک آپشن لیکن بعد میں پھر دیکھنا چاہیے کہ قصد